اللہ النصر الرسول احید دین صحیح احید دین صحیح سنن والفردہ بسنن والفردہ بسنن والفردہ بسنن والفردہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیگ پہ اوہد کی مسجد مسجد اوہد یہ آج جمعیرات ہے اور آج کے دن یہ بڑا متبرک سا مقام ہے کیونکہ یہاں حضرت حمزہ کی روزہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعیرات کی رات کو اس روزے پہ عبادت کیلئے دعا کے لئے آیا کرتے تھے آج بھی جمعیرات کی رات ہے اور ہم اس سنت کو پورا کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں اور خالی نہیں نہیں یہ مسجد اوہد ہے یہ دیکھئے اور یہ اوہد کا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر غزوہ اوہد ہوئی تھی اور یہاں پر آنے والے ظاہرین کے لئے مقاعدہ جگہ بھی بنی رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ اپنی گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھئے اور یہ یہ ایک ان لوگ کے لئے ایک فیسٹیول ٹائپ سا ہوتا ہے کہ یہاں خاندان کے خاندان کھانے وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہر جمعہ رات کی رات وہ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر کھیلتے ہیں یہ بچے اتنا متبرک مقام ہے اس مقام پر آپ کو میں شہدہ کی کبریں بھی دکھوں گا اور یہ اہد کا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر غزبہ اہد لڑی گئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو اس پہاڑ کے اوپر بٹھایا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا اور جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ نقصان میں جاتا ہے یہ غزبہ اہد اور یہ اہد کا میدان ہے آگے یہ والا اہد کا میدان ہے اس میدان میں جنگ ہوئی تھی اور آج اس جگہ پہ مسجد تعمیر ہوئی ہوئی ہے اور یہ سامنے شہدہ کی کبریں ہیں میں آپ کو وہاں پہ بھی لے جاؤں گا پہلے میں اس وقت کیونکہ یہ وہ جگہ جہاں پہ میرے نبی کے قدم میں مبارک تھے اور اب یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں آکے بیٹھتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پر فضا سا مقام ہے ہوا چل رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ میں اس وقت یہ بھی میدان اہد ہے اور یہ آپ دیکھنے یہ پہاڑی ہے اس وقت یہاں پر شاید تیر انداز بیٹھے ہوں گے نبی پاکستل سلم کا خیمہ بھی ہوگا اور یہ میدان آپ کو نظر آ رہا ہے رات کے وقت یہاں پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ میں سکون سے جو بات ہے وہ بتا سکوں آپ کو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضرت حمزہ کی قبر پر ہر جمعیرات کی رات پہتے تھے اور آنے کے بعد کیونکہ ان کے بڑے محبوب چچا تھے وہ تو اس وقت ان کے لیے وہ آکے دعائیں فرماتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے اصل کام تو وہ یاد کرنا تھا محبت تھی انسیت تھی انہیں اپنے چچا سے تو اس لیے یہاں پر وہ آئے میں اس وقت یہ دیکھئے یہ مقام اہد ہے اور اہد کی پہاڑی ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور میں جب بھی کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہوں تو مجھے سانس سے چڑھ جاتی ہے مگر ابھی تک میں یہ اتنی اونچائی پہ آگیا ہوں میں خود کو ہلکہ ہلکہ سا محسوس کر رہا ہوں اور مجھے بالکل بھی چڑھائی محسوس نہیں ہو رہی ماشاءاللہ میرے نبی کا یہ پہاڑ اسے ہم اہد کا پہاڑ یہ یہ بالکل میں پہاڑ کی اچائی پر آگیا ہوں اب یہ دیکھئے آپ کو یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ بھی آہ اہد کا پہاڑ ہے اور یہ جس طرف پہ میں بیٹھا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازہ کو بٹھایا تھا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا کیونکہ یہ سامنے میدان تھا اس سارا اور اس میدان میں جو سب کی جنگ ہو رہی تھی ایک غزوہ ہو رہا تھا کیونکہ جس جس جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے اسے غزوہ ہو آپ کو یہ کتنی خوبصورت یہ مسجد نظر آ رہی ہے مسجد اہد یہاں پہ سے تعمیر کیا گیا یادگار کے طور پہ اور اندر بھی میں آپ کو اس مسجد کے لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو اس مسجد کا اندرون حصہ بھی دکھاؤں گا میں اور یہ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہوگی ہے یہ اہد کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ جنگ کے میدان میں ایک طرف کفار اور ایک طرف مسلمان جو تھے وہ موجود تھے پہاڑ کے پر جنگ ہوئی اور اس جنگ کے مسلمانوں نے بہت سے اپنے شہدہ کو قربان کی اہد کا موسیقی 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 والله قتلوا الواجو وطفشوا الباقی خلوهم فراد بلادي مشاقی بلادي مشاقی آدمین الطعام عجبون الجمع رسول اعلام ب Levi Sundays اها اهم يابديع واستعاد ا 막یه خوشوا بحث اشتبات صدق مع البيء والله ها اصدق صدق مع البيء والله والفارق مراح عشب حسنان اليقوب يثلو كتاب الله موسیقی 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 یہ کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہیں اس عوض کے میدان کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے کرتے ہیں اور آ کر یہ دعا بڑا کرتے ہیں السلام وآلیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وَإِنَّا إِنَّا شَانِيَكَ سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والے ہم بھی انشاءاللہ تم سے تم سے آ ملنے والے ہیں اور ہم اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے آفید کے طلبکار ہیں یہ پہلا مقصد تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدانے اہد میں جب قبروں کو شہدہ کی قبروں پر آتے ہیں دوسرا تھا کہ قبروں پر آنے کے لئے مقصد کیا ہے آخرت کو یاد کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو اس لئے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے قبرت کو چھونا اور نجائز ہے شرک کے وسائل میں ہیں اہد پہاڑ اور جبلے رماتہ رمات پر برکت کے نیا سے چڑنا نیز وہاں سے مٹی یا کنکریہ لینا جائز نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو سمجھنی چاہیے اور یہ شہدائے اہد کا قبرستان میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھاتا ہوں یہ رات کا وقت ہے جالیوں کو چھونا منع ہے آگے بھی جانا منع ہے یہ چیزیں اور یہ حضرت امیر حمزہ کی یہاں پر شہدت ہوئی تھی یہ ان کا یہاں پر دیکھئے کوئی بڑا مزار نہیں بنایا گیا صرف اس جگہ کو چار دیواری کے اندر محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی لوگ بھی اوپر قبروں کے نہ جائیں اور جا کے ان اصحابہ کی قبروں کو چومے نہ اسے بدت نہ بنا لیں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ان کے لئے الحم شریف اور تین کل پڑھ کے ان کو بخشیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے ذریعے ہماری بھی بخشش فرم ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں آیا کرتے تھے اور اپنے چچا کے قبر کے اوپر بیٹھ کے دعا کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی دے سکر سοڈا بار healthier سوڈا بار یہ آپ نے میں آپ کو دوبارہ اسے امپورٹنٹ گاڈ لائنز بھی ہیں یہ مختلف زبان میں ہر ملک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ گاڈ لائنز ہیں ہندی میں بھی ہیں بنگلہ میں بھی ہیں اور اس کے بعد یہ آرابک کے اندر ہیں اور یہ آرابک کے اندر ہیں پشتوں میں ہیں اردو میں ہیں فرنچ میں ہیں پارسی میں ہیں یہ ہر زبان کے ملک یہاں پر لکھ کے بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہاں پر صرف اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ بدت میں شمار ہوگی جس کو منع فرمایا گیا ہے اس لیے احتیاط کریں اور ان چیزوں سے پرحز کریں یہ اب میں آگے ہوں یہ حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے سامنے میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور قریب ہو جب پرنا ہے یہ حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے اور یہ میدانیں اہد میں جو شہید ہوئے تھے ستر صاحبہ ان کے قبریں ہیں یہاں پر قبروں کے نشان ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے یہ مینار ہے مسجد احد کا اور مقاعدہ یہاں پر یہ تعلیم کے لیے بتایا گیا کہ کونسی چیز یہ انہیں سنو میں اور ابھی یہ جو شاہ سلمان کا وین ہے دو ہزار تیس کا اس کے مطابق یہاں پر یہ ترقی بھی ہوگی اور بہت سے جگہ ان کا ہو بھی ہوگی یہ دیکھئے ہیں ظاہرین خاص طور پر عرب اور حبشی جو عرب ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر کچھ پڑھتے ہیں عرب کے اندر میں نے آپ کو سنوا چکا اس کا کہ وہ کس طرح اس چیز کو پڑھتے ہیں یہ دیکھئے مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس میں خواتین کے نماز پڑھنے کے جگہ لگے ہیں خاندان کے خاندان بیٹھے ہیں لوگوں کے لوگ بیٹھے ہیں میں حبوب صدیقی صاحب کہاں سے تشید کریں میں کراچی سے پاکستان سے آئے گا چاکا کراچی پاکستان سے عمرٰ کیلیے یہاں ہی آئیتے ہیں میں ہی peroماز پیسیم ہوں حملہ کے لیے کہ میں کچھلے مہینے یہاں تھا ابھی میں نے وہ وزیم پر آیا ہوں حج کی عجازت مل گے یا نہیں ملی حج کا تو الگ سسٹم ہے حج کی تو باقادہ عجازت ہے تو میں وہی پوچھے ہیں حج کی جازت ملی یا نہیں ملی نہیں میں حج کی نیت نہیں ہے میری ابھی اگر بن جائے کوئی انتظام پاکستان میں جا رہا ہوں جمعہ کو واپسی ہے میری اچھا جا کر پھر کوشش کروں اللہ کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہوگی حج کی اگر کوئی ترقی بن جاتی ہے اگر آپ پہلے چلے جاتے تو بن جاتی نیت ہو جاتی ابھی بھی سنائے کہ ہاں کر رہے محلوبہ جگہ پڑھئی ہیں شاید کوئی جگہ ہو بتائیے گا اس میدان میں آکے یہاں پہ غزوہ احود کا یہ ہے محسوس کیسا کر رہے ہیں یہاں تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے آپ سے ملاقات سے پہلے کہ ایک تو ویسے ہی مدینہ شریف میں روحانیت ہے الحمدللہ سکون ہے قلبی اتمنان ہے لیکن میں ابھی اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ جب میں یہاں تھا تو پاکستان کے معاملات جو ہے جو مجھے یاد ہی نہیں رہتا مجھے آپس سے پھون آئے کہ سب وہ فلاں کام کا کیا کرنا ہے میں نے کہا اچھا ہاں اس طرح کرو گی کرلو یعنی بتا رہا ہوں کہ یہاں ایسا سکون ہے ایسی کیفیت ہے آپ دیکھیں جنہوں نے رات کے کیا ٹائم ہو رہا ہے لوگ جی ہے وہ ماشاءاللہ یہاں ہاں گئی اور ایسا ہی دشوڑا کی بارگاہ میں حاضر رہی ہاں پیش دے رہے ہیں شکر ہے سکون میں لکھا ہے جنہ شریف کی برکتیں ہیں ہمارے پیارے آقا سلسلیم کی نسبتیں ہیں سکون ہے ماشاءاللہ مسجد نفوی گئے تھے مسجد نفوی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں یہاں پر شخص اپنے جدوال کے حساب سے چلتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حج پر آیا ہے عمرے پر آیا ہے وزیٹ پیجے پر آیا ہے ملکہ کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے پانچوں نمازوں میں کوشش ہوتی ہی کہ آپ حرم میں ادا کریں اس کے فضائل بھی ہیں احادیث میں وارد بھی ہیں مسلمان کی پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ پانچوں نمازوں میں حرم میں ادا کریں اس کے علاوہ بھی نوافل ہے تحجد ہے تلاوت ہے بلو شریف ہے یہ صرف وہاں بیٹھنا ہی سواب ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کتنا کیا جدوال ہے اپنے جدوال کے حساب سے ہر شخص اپنا تائم گزارتا ہے الحمدللہ خدا رحمت خدا رحمت اقتدار اقتدار رحمت کہاں کے رہنے والے ہیں کراچی سے یہاں پہ کیسے یہاں پر میں جواب پڑتا ہوں اچھو مدینہ میں تو کیسا وقت گزارتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بڑا قرم ہے کہ ہم جدہ میں ہوتے ہیں تو مکہ مدینہ کی حاضر ہی ہوتی رہتی ہے آج موقع تعملے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں کہ آدمی در اگر گھومے سے بہتر ہے کہ یا مکہ آجا ہے یا مدینہ آجا ہے مدینہ اچھے بھی آجا ہے مدینہ کی آج مدینہ آپ کے جدوال میں تھا میرے جدوال میں جدوال میں ہر وقت مدینہ آجا ہے موقع ملنے کی دیکھ یہ اوہد کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے اوہد ایک اسلام کی جنگ ہوئی تھی ابتداء اسلام میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر کفار سے جنگی تھی اور اس میں آپ کے چچا جان حضر حضر اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گیا آپ کو مدزار اقدس بھی یہاں پر اور شہدہ اوہد اور بھی شہید ہو جہاں ان کے قبریں بھی یہاں پر اس نسبت کو یاد کرنے کے لیے اور ان کو سلام عرض کرنے کے لیے یہاں حضر ہوتا ہے یہ اچھا موقع ہے اور بشتر ہے کہ مدینی شریف کی برکت ہے اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ بہت کے باس بہت سارے مسلمان آتے ہیں روزانہ سلام عرض کرنے کے لیے اور یہاں پر اپنا خوبصورت محول حضرت ایسا لگ رہا ہے رحمت برس رہی اور یقیناً رحمت برس رہی یہ زیارت مکمل ہوئی جی ہم اسے کہتے ہیں کہ اہد کی یہ زیارت میں اصل چیز اس میں یہی ہے تمام لوگ نبی پرس علیہ وسلم ان کے خاندان کے لیے دعا کے جی اللہ آپ کا حامل ناصر اللہ حافظ